حضرت عثمان کے دور میں ایک علاقہ طبرستان جہاں بحیرہ طبری آئے جہاں دجال کے آنے پر اس کے پانی خوشک ہو جائے گا اس جگہ کی جہاد کے لیے لشکر کی مہم جوئیاں روانہ ہونے لگی پوری تاریخ میں موجود ہے جب وہاں پر لشکر حضرت عثمان نے بھیجا تو ان میں سے ایک لشکر کی قیادت امام حسن نے کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور اقدس میں حضرت امام حسن بطور کمانڈر بن کے ایک مہم جوئی کے لشکر کی قیادت کرتے ہیں حضرت عثمان کے دور میں یہ بھائی طبرستان کا جہاد کر کے واپس آتے ہیں اور فتح کر کے لاتے ہیں اگر عثمان سے امام حسن اور خاندان آل بیت کا پیار نہیں تھا تو ان کی زیر نگرانی جہاد کیوں مانا یہ کیوں ہوا اتنا پیار تھا